یہ ایروین کہاں سے لی تھی؟ کس کی ہے؟ یہ کہنے سے میرے کو بندی نہیں دیس میں بلو بیس آزا پیر دونی میں نے رشکہ سے بات کیا تو اس کی بھئی ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان کی سب سے لائک قوم پتھان ہی ہے ان لوگوں میں اس قدر ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے مزدوری کرنے وارا بھی آپ کو پتھان ملے گا اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی آپ کو پتھان ملے گا غرص یہ قوم پاکستان کے لیے قابل فخر ہے آج کی یہ ویڈیو ایک پتھان لڑکی کی ہے لیکن غلط لوگ ہر جگہ ہی موجود ہیں ہمارا اصل ٹارگٹ برائی ہے جس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ جو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا نام زینب ہے اور ان کا تعلق پشاور سے ہے شیئر ہیروین سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں اس خاتون نے مزید اس مطالق کیا بتایا ہے وہ آپ یہ سن لیں کیا نام ہے تمہارا زینب شوہر کا نام کیا ہے جان زینب کہاں پر رہتی ہو کیم میں اور پیشے کہاں سے ہو کیا اغوانی ہو یہ پکان کس جگہ کے پیشاہر یہ ہیروین کہاں سے لی تھی کس کی ہے یہ کیم سے میرے کو بندی نہیں دی اس نے بلے بیس آزار پر دوں گی میں نے رشکیہ سے بات کیا تھا اس کی بھئی ہے کتنے میں سودا ہوا تھا اس کا پتہ نہیں وہ اس نے کو کہوں گے اس نے بیس آزار پر میرے کو بتایا تھا اس کو میں نے بولا اس کے بھائی کو دس دور یا دس میلوں گیا کلے لے جائیں گے اس سے پہلے کتنی بار ہیروین دیئے تم نے اس سے بھائی ایک دپا ایک دیا تھا یہ دو دلانے پہلے کتنے کلو تھی ایک دلان ایک کلو تھا اور ابھی کتنی کلو تھی ابھی دو ہیروین کے علاوہ چرس بھی بیچی ہے کبھی نہیں میرے نہیں پیش دو بنی دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہمارے ملک کے ہونہار نوجوان ایسے ہی لوگوں کے یا ایسی ہواتین کے ہتھے چڑ جاتے ہیں اس کے بعد ایسے نوجوانوں کی زندگی برائیوں میں ہی گزر جاتی ہے اب یہ ہاتون اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اور ایک ہاتون اور ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنا کروبار کر رہی تھی آپ کو ہر گلی کوچے میں ہی ایسے بے حیاء لوگ ملیں گے جو کہ شکل سے تو شریف لگ رہے ہوں گے لیکن اندر سے وہ کریمنل ہوں گے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر ایک پر شک کرنا چاہیے لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے گن بھی پریس کر دیں